نمسکر دوستو میں نے پامسٹی چینل میں اپ لوگ آسا وقت ہے آج ہی آیا ہے ایک پام ٹوئنٹی ایٹی ایٹی ایرز کوالیفائیڈ چارٹر ایک آنٹینٹ کا یہ لیڈی کوالیفائیڈ چارٹر ایک آنٹینٹ ہے اور سرویس کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں تو ان کے کچھ سوال ہے ان کے پیتا جی نے یہ پام بھیجا ہے تو ان کا کچھ سوال ہے ان کے پام کے یہ تو سوال سے جانے سے پہلے ایک بڑھ ہم لوگ یہ مین لائن کے انالیزز کر لیتے ہیں دیکھیں ان کی مائن لائن اگر شروعات میں دیکھیں تو مائن لائن بہت ہی اچھی تھی اور بات میں چل کے ہوئی مائن لائن کافی اچھی ہے لیکن یہ میڈل پارٹ ایک بہت بڑا ایڈیا ہے جہاں پہ یہ پورا پوری چین نوما فارمیشن ہے اگر مائن لائن میں چین آ جائے اور بہت لمبے ٹائم تک چلے تو ان لوگ کا کچھ پولم رہتی ہے ایک تو کونسنٹریشن میں کمی رہتی ہے ان کو کسی کو اگر پومیس کرے یہ تو رکھنے میں ان کو تھوڑی پولم رہتی ہے اس پومیس کو مینٹین کرنا چاہے وہ پرسنل لائن لائن شک میں ہو یا پھر کام کچ کے جگہ پہ تھوڑی بہت ان لوگوں کو کسی کسی کو دیکھا جاتا ہے کہ ہیڈیک کا بھی پولم رہتی ہے پلاننگ اگر یہ کرتے ہیں کچھ ان کا ایکجوگیشن میں پولم ہوتی ہے پلاننگ ایکجوگیشن میں ان کی پولم ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ تر ٹائم یہ کام میں بتاتے ہیں کہ انپیکٹیکل کچھ آئیڈیا لاتے ہیں جن کو یہ ایکجوگیشن کرنے میں ان کے لئے ٹائم نکالتے ہیں مطلب کچھ ایسا پلاننگ یہ کرے گا جو انپیکٹیکل ہے تو اس کے لئے یہ اپنا ٹائم بربط کر لیتے ہیں تو یہ سارے تکلیف رہتی ہے اگر ہیڈ لائن کے بہت زیادہ ایڈیا تک بیچ میں مینلی میڈل میں اگر چین نومہ فارمیشن ہو اور اگر ہارٹ لائن میں بھی چین نومہ فارمیشن ہو ان کے ساتھ ساتھ تو یہ چھوٹی سی بھی ان کی لائف میں سیڈ بیک ہو جائے گی جیسی اس پام میں ہے پورا چین نومہ تو چھوٹی سی بھی اگر سیڈ بیک ہو جائے گی تو ان کو مطلب یہ زیادہ لے لیں گے اسے اس کو زیادہ سوچ کے ہی اس کو زیادہ بڑا کر دیں گے اگر چھوٹی سی بھی ان کی لائف میں پولم آ جائے یا چھوٹی سی بھی سیڈ بیک آ جائے تو یہ سوچیں گے کہ یہ بہت زیادہ بڑا ہے اور ڈپریشن کے ڈپریشن میں آ سکتے ہیں لیکن یہ پام سکوئر شیپ پام ہے تو ان کو زیادہ ڈپریشن نہیں ہوگا لیکن وہ پولم تھوڑی بہت تو رہے گی تو ابھی چلتے ہیں ان کے سوال کی اور تو ان کے پتا جنہیں پام بھیجائے 28 سال کا نوجوان کا پام ہے سی اے میں ہے جوب کرتے ہیں تو ان کا فیچر کیسے رہے گا یہ انہوں نے پتا کرنا ہے ان کے آگے چل کے فینانس کیسے رہے گا میریڈ لائف کیسے رہے گا اپنا گھر کب ہوگی پاپاٹی کتنی زیادہ ہوگی اور ابھی یہ پونے میں جوب کرتی ہے اور مومبائی میں جوب مل گئی ان کو مومبائی میں آ رہے تو ابھی تو اسی حساب سے نکلیں گے کہ ابھی ان کا جو جوب ہے 28 سال کے بعد کیسے رہے گا تو ہم لوگ پتا چل جائے گا کہ جو جوب مل رہے ہیں مومبائی میں وہ کیسے رہے گا پوموشن کب تک ملے گا ہیلتھ کیسے رہے گا سربیس کر رہی ہے بزنس اور گوڈ سائن کیا کہے اس پام میں تو یہ سارے سوال ہیں تو ایک ایک کر کے لیں گی اس کا جبا پہلے ایک بار پام کو آورال انالیسیس کر لیتے ہیں یہ سکوئر شپ کا پام ہے اور بہت ہی بڑا پام ہے سکوئر شپ کا اگر پام ہو اور بہت بڑا ہو چوڑا ہو تو اس پام میں کام کرنے کی شکتی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے کام کرنے کی جو شکتی ہے مطلب بہت ٹائم تک بہت بڑا ایڈیا میں یہ کام کر سکتے ہیں دن میں شاید بیس بیس دھنٹے بھی یہ کام کر پائے اتنی زیادہ ان کی کوالیٹی رہتی ہیں پام میں اور بہت بڑا ایڈیا میں مطلب بہت بڑا ایڈیا کا بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو ان کے مائن لین میں تھوڑی بہت پولم ہے نہیں تو یہ سارے گون ان کے لیے بہت اچھی ہوتی اور یہ بہت زیادہ آگے سکسس کر پاتے لیکن مائن لین میں تھوڑی بہت پولم ہے اس کے لیے ان کی جو پگرس ہے وہ تھوڑی بہت لیمیٹیڈ ہی رہے گی ان کی اگر تھم دیکھیں کیونکہ اس پام میں جانے سے پہلے اس تھم کو بھی دیکھنا ضروری ہے یہ تھم میں یہاں پہ تھوڑی ماس کم ہے اور اویل پاور زیادہ ہے اس تھم میں لوجک کے بدلے میں تو لوجک سے اگر اویل پاور کم ہو آپ کی تو آپ زیادہ سوچنے کا ٹائم نہیں لیتے ہیں کسی کام کے شروعات میں بس کام مل جائے تو آپ اچانک سے اس کے اوپر کود جاتے ہیں اور کام کو سیکسس کرنے کے لیے آپ بڑھ جاتے ہے مطلب زیادہ سوچنے میں زیادہ ٹائم نہیں یہ یوز کرتے ہیں اور لوجک کے ساتھ کچھ سمجھانا بھی ان کے لیے تھوڑی بہت پولم ہوتی ہے اور یہاں پہ ماس کم ہو تو اپنے ہیتوں کا رکشہ بھی تھوڑی کم کر باتے ہیں تو یہ سارے کنڈیشن یہ درشاتہ ہے کہ ان کو جو یہ پوہیشن میں ہے چارٹ اکاؤنٹینٹ یہ ایسا کوئی پوہیشن نہیں ہے جہاں پہ آپ کم سوچ کے یا تھوڑی بہت سوچ کے ہی آپ اپنا کام میں کچھ جائے ان کو تھوڑی سوچنے کی یا اس پہ اوپر ٹائم بتانے کی ضرورت ہوگی تو یہ سپام میں یہ جو ویل پاور زیادہ ہے لوجک سے یہ تھوڑی نیگٹیف سائن دکھائے گا یہ تھوڑی نیگٹیف رہے گی اس پام میں اس پام میں ضرورت تھی ہمیں لوجک پاور سٹرونگ ہو اور ویل پاور تھوڑی کم ہو لیکن اس کے بدلے میں یہاں پہ ویل پاور بہت زیادہ ہے اور لوجک تھوڑی کم ہے تو ان کو یہ تھوڑی بہت پاورلم رہے گی اور ان کو میں ایک ریمیٹی دوں گا جس سے ان کی لوجک پاور میں تھوڑی بہت بیلنس آ جائے گی اس سے یہ آگے چل کے اچھی طرح سے سوچ بچار کر کر ہی ہی اپنے کام میں جائیں گے تو یہ رہی ان کی تھمکی جو انیلیسیس ہے ہارٹ لائن اور مائن لائن کا ہم لوگ پہلے ہی انیلیسیس کر چکے ہیں پھر بھی ایک سن مائنٹ بہت ہی بڑی ماؤنٹ بہت ہی بڑی آ ہے مرکڑی ماؤنٹ کا سیچویشن سن ماؤنٹ یہ دو ماؤنٹ مل کے ایک ماؤنٹ جیسے کام کر رہے ہیں دونوں ماؤنٹ بہت ہی چوڑا ہے یہاں پہ کوئی سائن بہت نہیں ہے لائن بہت ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ strong ماؤنٹ ہے تو strong ماؤنٹ ہے اور یہاں پہ کوئی کھڑی لائن نہیں ہے تو Liquid Money کی تھوڑی بہت پولم رہ سکتی ہے ان کو دنچریہ کے کام کچھ کے لیے جو لیکویڈ منی چاہیے ہم لوگ کو اس کے لیے تھوڑی بہت ان کو پولم رہے گی تو اس ہی سب سے انہیں بزنس کے لیے میں نہ کہوں گا کیونکہ اگر بزنس کرنا ہے تو آپ کو لیکویڈ منی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور لیکویڈ منی کی اگر کم رہے یا لیکویڈ منی نہ رہے آپ کے پاپ میں تو آپ بزنس نہیں کر پائیں گے اور بھی مائن لینڈ میں ان کی یہ چینلوہ فارمیشن ہارٹ لائن میں یہ چینلوہ فارمیشن مطلب بزنس میں اگر چھوٹی سی بھی سیڈ بیک ہو جائے گی ان کی تو یہ اپنے آپ کو حال چھوڑ دیں گے اس بزنس میں اور یہ سوچیں گے شاید نہیں ہو پائے گا مجھ سے تو اس سیچویشن سے اس سیچویشن میں رہے کہ بزنس کو بہت کچھ نہیں کر پائیں گے بزنس میں ہارڈ جیت رہے گا ہمیشہ لوس رہے گا ہمیشہ کوئی بھی کتنی بھی بڑی بزنس ہوں وہاں پہ لوس رہے گا ریکس رہے گا ٹینشن رہے گا جو آپ نہیں سہ پائیں گے تو اس کے حساب سے آپ کو پورا زندگی بھر تک جوب ہی کرنا ہے جوب ہی آپ کے لئے ایک اچھی کیریئر اس پام کے حساب سے ہمیں لگ رہی ہے تو یہ رہی اور یہ سن مونٹ پہ بھی کوئی لائن بغیر ہے یا سائن بغیرہ نہیں ہے اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ سن مونٹ ویک ہے اور ان کو ساکسس نہیں ملے گا نہیں ملے گا ضرور کہ سن مونٹ بہت چورہ ہے اور مارکڑی مونٹ کے ساتھ ایک ساتھ مار جوک ہے بہت ہی چورہ جگہ لیے ہوئے تو اس کو ہم بودھا دیت تو جو کہتے ہیں اگر سن مونٹ مارکڑی اور سن ایک ہی طرح لگے اور الگ سے آپ پہچان نہ پائے کہ کس کا ایریا کونسا ہے تو یہ بودھا دیت جوگ ہے جو بہت ہی بڑی یا میریٹ جن لوگوں کا بھی ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ میریٹ ہوتی ہے مطلب ان کے پڑھائی لکھائی میں یا نالج میں بہت ہی اچھی رہتی ہیں جیسا ان کا ہے انہوں نے سی اے کمپلٹ کر چکے ہیں اور جوب میں بھی ہے اگر اوپر کا مارکڑ کا جگہ اگر ہم کیلکولیشن کرے تو ایسی جگہ مل رہی ہے جو موٹا موٹی ہے نہ ہی زیادہ ہے نہ ہی کم ہے تو ان کے فینانشل کنڈیشن نہ ہی بہت ایک دم خراب رہے گا نہ ہی بہت بڑیہ ہو پائے گی بہت بڑیہ نہ ہونے کا کارن ایک بھی ہے کہ ان کی مین لائن بغیرہ میں بہت سارے ڈسٹرابے تینوں کا تین مین لائن میں ہی ڈسٹرابے لائف لائن میں جب آئیں گے اس پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تینوں کے تینوں مین لائن ڈسٹراب سے بھرا ہوا ہے چین نوہ فورمیشن ہے بہت سارے اور اوپر کا جو یہ مانٹ مل رہا ہے ہمیں یہ بھی بہت زیادہ جگہ نہیں ہے تو ان کے فینانشل کرڈیشن میڈیم رہے گا ایک سی اے کا جیسا ہونا چاہیے کہ بہت عمیر انسان رہتے ہیں اور بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں اس حساب سے ان کو شاید اتنی سکسس نہیں ملے گی لیکن سی اے ہے تو اس حساب سے تو ان کو سلری وغیرہ ملتی ہی رہے گی تو اس حساب سے ٹھیک ہے لیکن ان کی اسپیکٹیکشن کے حساب سے ان کو اتنی زیادہ سکسس نہیں ہو پائے گی ان کی مارس مانٹ دیکھیں ای سوری جوپیٹر مانٹ دیکھیں ٹھیک ٹھیک ہے ایک دم ٹھیک ہے فلٹ جیسے ہے فارمیشن ہے کئی پہ زیادہ اوبرا ہوا نہیں ہے کئی پہ زیادہ دبا ہوا نہیں ہے چوڑا بھی ہے اچھی جگہ لیے ہوئے ہیں اور کوئی پہ ریلیشنشپ ڈسٹرابینس لائن بھی ہمیں دیکھنے ہی رہی ہے جو مائن لائن میں آکے فالو رہی ہے تو ان کی میریڈ لائف اچھی رہے گی صرف میریڈ لائف کی کیوں باقی ریلیٹیپ کے ساتھ بھی ان کا جو ریلیشنشپ ہے وہ بہت ہی بڑی آ رہے گی یہ ریلیشنشپ کو بہت اچھی طرح سے مینٹین کر پائے گی اور ان کو ریلیشنشپ میں کوئی بھی پولم نہیں آئے گی ابھی چلتے ہیں مارس ماؤنٹ میں مارس ماؤنٹ بڑی آ ہے اچھی ہے ڈیفنسیف مارس ٹھیک ٹاک ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی بہت لیٹیگیشن لائن ہے اور وہ تھوڑی اوے وی بھی ہے یہاں پہ دیکھئے لیٹیگیشن لائن ہے ہلکی سی اور یہ ساری تھوڑی اوے وی بھی ہے تو لیٹیگیشن سے ہمیشہ بچے رہیں گے چاہے ہو جوب میں ہو ریلیشنشپ میں ہو ریلیٹیپ کے ساتھ ہو لیٹیگیشن مطلب کوئی قانونی دعو پاچ میں آپ کو فسنا نہیں ہے بنا آپ کے لئے پولم ہو سکتی ہے کیونکہ لیٹیگیشن لائن ہو اور اوے وی ہو تو اگر لیٹیگیشن میں آپ فس جائے تو آپ کو پولم ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے اور اس چیز سے آپ کو ہمیشہ بچنا چاہیے ایگریسیف مارس کافی اچھی ہے چوڑی ہیں فلیٹ نوہ ہے لیکن چوڑا یہاں ہے تو آپ میں ایگریشن بھی اچھی رہے گی لیکن جب بھی آپ ایگریشن میں بہت ایگریشن کے ساتھ کسی کام میں آگے بڑھیں گے تو ضرور سوچئے گا کیونکہ آپ کے اویل پاور بھی بہت زیادہ ہے تو اویل پاور بہت زیادہ ہونے کے ساتھ ایگریسیف مارس زیادہ ہونے میں ان میں ایگریسیفنیس کی کوالیٹی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایگریسیفنیس تھوڑا آپ کو گھٹانا ہے اپنی لائف میں اور تھوڑا سوچ بیچار کڑکڑی ہے اپنا جو باقی سارے کام ہیں اسے کرنا ہے ویناس ماؤن آپ کی اچھی ہے اچھی کسی ہے ویناس ماؤن مون ماؤن مون ماؤن دیکھے تو بہت ٹھیک ٹھیک ہے یہاں پہ مون ماؤن کا جو سب سے بڑی ہے پلاس پوائنٹ ہے ایک تو لائف لائن یہاں سے آ رہی ہے لائف لائن سے آپ کے شادی کے بعد آپ کی لائف میں بہت اچھی سیکسس ملے گی تو شادی آپ کے لئے اچھی ہوگی اور شادی کے بعد آپ کی لائف کی جو فینانشیل انتی ہے یا پوموشن بغیرہ ہے وہ اچھی خسی ملے گی اور آپ کا فینانشیل سیکسس بھی بہت اچھی ملے گی ابھی چلتے ہیں یہ جو لائن درشاتہ ہے لائف لائن کا ایک برانچ مون میں ایک دھو اندر چلی جانا لائف لائن خود بھی مون کے اندر آ جانا یہاں پہ فیت لائن کا مون سے سٹارٹ ہونا اور چلی یہ ایک بر ان کا انڈ دیکھتے ہیں اس پام سے نہیں دکھے گا اس پام سے دکھے گا تو اگر ہم دیکھیں یہاں سے فیت لائن کو یہ انڈنگ کہاں پہ ہو رہی ہے تو فیت لائن کے انڈنگ جو ہو رہی ہے یہ ایسے ہو کے ادھر تک سن مونٹ پہ ہو رہی ہے تو یہ سارے کنڈیشن درشادہ ہے کہ آپ کے لئے فورن لینڈ کا جانا ہی سب سے بڑیہ رہے گی فورن سٹلمنٹ کا کنیکشن آپ کے ہاتھ میں بہت بڑیہ ہے تو فورن میں جائیں گے تو آپ کو بہت اچھی سیکسس ملے گی لائف میں کیڈیئر کو لے کر آپ کو بہت اچھی سیکسس ملے گی اور آپ کا فورن سٹلمنٹ کا کنیکشن پورا ہے پورا پوری فورن سٹلمنٹ کا کنیکشن ہی آپ کی پام میں ہے تو فورن جا کے ضرور سیٹل ہو جائے گا آپ جب بھی چاہیں تب بھی جا سکتے ہیں فورن سیٹلمنٹ پر کیونکہ آپ کی فیتلین ابھی ٹھیک ٹاک ہے ہم جو گئے ایج کلکولیشن کریں گے وہاں سے نکالیں گے تو فورن کا سیٹلمنٹ آپ کے لیے بہت ہی بڑی ہے رہے گی ایج اگر ہم لوگ کلکولیشن کریں تو پھر سے اس پام میں جانا پڑے گا تو یہ رہی آپ کی اپا تھوڑے ایج کلکولیشن کر لیتے ہیں مان بگر ایک تو انیلیسیس ہو گئی یہ فیتلین کی انیلیسیس کر لیتے ہیں تو یہ جو لائن یہاں پہ جو کٹی یہ کڑپ کڑپ تھرٹی فائی ویئرز ایج ہے آپ کی ایج ہے ٹونٹی ایٹ ٹونٹی ایٹ سے کڑپ کڑپ بہت ہی ٹھیک 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 لائن چل رہی ہے یہاں سے کوئی پولیو ہمیں فائی ویئرز ایجے رہے ہیں اس میں کوئی پولیم نہیں رہے گی اور آگے چلکے بھی آپ کا جو جو کیڈیر کا لائن ہے انہوں پہ ہم کوئی ڈسٹراب原因 یہ لائن آکے یہاں پہ چلکے ایسے ہلکہ ہو رہی ہے لیکن پھر بھی انہوں میں زیادہ پولیم نہیں ہوگی کیونکہ انہوں پہ کوئی کٹ بغیرہ نہیں ہے تو آگے چلکے بھی آپ کا کیڈیر ٹھیک 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 چلتا رہے گا لیکن ایک ہی آپ کیریئن میں زیادہ چینج نہ کرے کیونکہ آپ کے جو مائن لائن ہے وہ بہت لمبی ہے تو آپ کے ہاتھ میں درشتہ ہے کہ آپ پرمننٹ کام کر پائیں گے مطلب جہاں پہ بہت دنوں تک آپ رہے پائیں گے وہاں ہی پہ آپ کو زیادہ سکسس ملے گا نہ ہی آپ کو ہر وقت کام کا مطلب جوب چینج کرنے میں تو یہ بات آپ کا دھیان رہنا ہے اب یہ آپ چینج کر کے آ رہے ہیں مومبئی پونے سے مومبئی آ رہے ہیں لیکن آپ کے لئے زیادہ جوب چینج کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا اس سے آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ملے گا ایک ہی کمپنی میں ایک ہی جگہ پہ آپ اگر زیادہ ٹائم تک کام کریں گے تو وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا آپ کے لئے سب سے بہتر option ہے گورنمنٹ جوب کا تو اگر آپ گورنمنٹ جوب کا کوشش کریں گے تو آپ کو جوب ملنے کی چانسز بہت اچھی ہے اگر آپ یہی بھی انڈیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ اورگنیشن کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں اور گورنمنٹ کا جوب اگر آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ کے لئے بہت بڑیہ possibility رہے گی آگے چل کے future میں کیونکہ آپ کو ایک stable income چاہیے کیونکہ آپ کے mine line میں تھوڑی بہت ریسٹ آب ہے heart line میں بھی تھوڑی بہت ریسٹ آب ہے تو آپ کے لئے stable income کی ضرورت ہے جو آپ کو کیسے بھی کام کرے آپ کو stable income آنا چاہیے کیونکہ private company میں بہت سارے competition ہے اور تھوڑی سی بھی set back آپ کا جو مطلب سوچ ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ نفصان کر سکتی ہے مطلب آپ کو depression میں لا سکتی ہے آپ set back ہو سکتی ہیں تو اس لئے میرے رائے میں آپ کو گورنمنٹ جوب اگر آپ کرتے ہیں تو وہ رہے گا آپ کے لئے بہتر اور سب سے بڑیہ option آپ کے carrier کے لئے تو یہ رہی آپ کی carrier کے جو سارے option تھی یہ سارے میں نے بتایا ابھی چلتے ہیں آپ کی اور باقی سارے سوال کے married life کا ہم نے بتایا کہ marriage life آپ کے لئے اچھی رہے گی اور marriage کیا سبھی relationship آپ maintain اچھے تیزے کر پائیں گے اس میں زیادہ problem نہیں رہے گی آپ کی خود کی گھر ہونے کی chances کب ہے دیکھئے اگر میں اس پام سے نہیں دوسری پام سے چلتے ہیں اگر میں آپ کی faith line کے analysis کروں تو expenses line ابھی تو مجھے نہیں رکھ رہی ہے زیادہ تھوڑی بہت cut ہے لیکن یہ سارے expenses line پر آپ کی 30 age میں چھوٹی چھوٹی cut ہے یہ زیادہ expense نہیں دے پائی گی آپ کو زیادہ تو اس میں آپ کو property ہونے کا جوگ نہیں ہے property ہونے کا جوگ جو connection مل رہے وہ بہت دیر میں مل رہی ہے مجھے قریب قریب 49 50 کے اندر تو اس سے پہلے بہت بڑی property آپ کی نہیں ہو پائی گی اس age تک آپ کو رکنا پڑے گا بہت زیادہ کچھ property لینے کے لئے آپ کی یہاں پہ ہمیں ہلکی سی آپ کے پاپ میں یہ line بہت ہلکی ہے یہاں پہ اگر impression دیکھے تو ایک square nova formation دیکھ تو رہی ہے ہلکی سی مجھے دیکھ رہی ہے بہت زیادہ deep نہیں تو یہ اگر clear ہو جائے تو یہ بہت بڑا square بنے گا اور بڑا square بنے ہات line اور sun mount کو لگ تو اس میں آپ جو asset بنے گا وہ بہت زیادہ بنے گا اتنی بڑی square میں آپ property بہت اچھی خاصی ہوگی لیکن او clear سہین ابھی تک ہمیں نہیں ملا impression مل رہی ہے اور impression کے ساتھ میں پک کس نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا وہ property بنے جائے اگر یہ complete ہوتا ہے square ایسے جو ہمیں impression دیکھ رہی ہے تو آپ کو property بہت اچھی بنے گی اور رہی آپ پونہ سممبر promotion کب تک ملے گی ایسے تو آپ خیت line چل رہی ہے کڑپ 39 تک بہت اچھی چل رہی اس کے بعد ہلکی ہو رہی ہے لیکن یہ foreign connection دکھا رہی ہے تو foreign میں جائیں گے تو اس سے آپ کوئی bad effect نہیں رہے گا اگر اپنی country میں رہے اور job چینج کرتے رہے تو اس time period میں after 38 39 سے لے کڑپ 50 تک اپ career میں تھوڑی problem رہے گی اگر job change کرتے problem رہے سکتی ہے وہ age period رہے گا کڑپ 39 38 سے کڑپ 50 تک یہاں پہ جو fit line ہے بہت ہلکی ہے یہ آگے چل کے deep بن جائے تو وہ problem مجھ جائے گی کیونکہ ابھی یہ age 28 years ہے اور اس time period تک جانے کے لئے بہت وقت ہے اس time period تک line بہت زیادہ changes ہو سکتی ہے اس time period جاتے جاتے یہ line صاف ہو جائے اور clear دکھے تو اس میں problem نہیں آگی لیکن ابھی کی حالات میں ہمیں یہ problem دکھ رہی ہے تو promotion ایسے regularly ہمیں directly کوئی indication نہیں مل رہی ہے نہ ہی مطلب life line میں کوئی ایسے برینچ نکل رہی ہے تھوڑی بہت دکھ رہی ہے چھوٹی چھوٹی یہ بہت زیادہ آپ فائدہ نہیں دے گی لیکن تھوڑی بہت فائدہ دے گی یہ پیریٹ رہے گی میں calculation کر نکالتا ہوں یہ کڑی کڑی رہے گی 35 یہ کڑی رہے گی 42 یہ رہے گی 45 اور یہ رہے گی 55 تو یہ پیریٹ میں جل کے ہی آپ کو جو promotion بغیرہ ملنا ہے یا بہت اچھی جوب ملنی ہے یا پھر increment ملنا ہے اس ٹائم پیریٹ میں ہی ملے گا اس کے پہلے آپ کا جو life ہے جوب اور normal ہی رہے گی ابھی چلتے ہیں آپ کی health issue health کا کچھ problem مطلب health کا کچھ سوال ہے دیکھئے پہلا health condition life line کی شروعات میں chain new formation یہ negative sign ہوتی ہے health کے لئے لیکن ابھی جو آپ کی age 28 یہاں سے مارس line کی support ہے تو زیادہ health کی issue نہیں رہے گی لیکن آپ کی liver اور پیٹ کے لے آپ کو تکلیف ہو سکتی کیونکہ ہمیں یہاں health line مل رہی ہے ایسے اگر light 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 صرف نہیں light بھی ہونی چاہیے اور بہت بکھرا ہوا line part ہونی ہے یہ health line ہوتی ہے یہ health line ہاتھ میں ہوں تو نیچرل liver یا پیٹ سے ریلیٹیٹ یا نیچے کے جو انگ ہے اس سے ریلیٹیٹ health issue رہتی ہے تو اگر آپ میں وہ رہے اور ہے تو آپ کو medical جو medical جو سارویس لینا ہے وہ لیجیے گا ضرور تو اس سے آپ کو فائدہ ملے گا اور آپ کو ہو سکے تو بیل جو بیل کا فل ہے وہ ہم جانتے ہیں بیل کا فل کا لینا ہے مطلب کھانا ہے یا دبائی کے دکان میں میڈیسن شاپ میں بیل کا پاودر بھی ملتا ہے وہ اگر آپ لے سکتے ہیں تو اس لائن کے لئے بہت اچھی میرا یہ میڈیسن رہتا ہے کہ بیل جگ کا فل ہے اس کو کھائیں اور جو بیل کا جو پاودر ہے اگر بیل کھانا سکے مطلب آپ کو نہ مل سکے تو اس کا پاودر ملتی ہے اس کو ضرور لیجئے گا اس کی سیون بھی دی اس میڈیسن کی پیک میں بھی رہتی ہے وہ آپ کے لئے بہت بڑی آ رہے گی اس معاملے میں وہ آپ کو بہت ہی بہت ریزل دے گی اگر آپ کی پیٹ میں یا لیور سے ریلیٹیڈ کوئی پولم ہے تو یہ رہی آپ کی ہیلت کا ایسو کا جو پولم تھی ہو گوٹ سائن کیا ہے ان کے پام میں گوٹ سائن تو دیکھئی یہ پورا پام ہی گوٹ ہے اگر مائن لائن کو چھوڑ دے ایک منٹ چھوڑ دوں تو مائن لائن کو چھوڑ دوں یہاں پہ چین نوہ فورمیشن ہے اور ہارٹ لائن میں چین نوہ فورمیشن ہے یہ تھوڑی بہت جو پولم دے گی اس کو اگر آپ مینٹین کر سکتے ہیں ان کو اگر آپ خود بخود سمال سکتے ہیں تو آپ کا پام بڑی ہے کارلر بھی پنکیش ہے لائن بغیرہ جو فیت لائن ہے وہ بھی اچھی ہے اور سیدھی سن کی طرف جا رہی ہے یہ فورن کا بھی سیٹلمن دکھاتی ہے یہاں پہ ایمبیشن لائن ہے بہت ساری سلمن رنگ بھی ہے سلمن رنگ اگر ہاتھ میں ہو اور ایک دو سلمن رنگ ہو اور اس کو اگر ایک ایمبیشن لائن کٹے تو ان کی جو ایمبیشن ہے وہ سیکسس ضرور ہوتی ہے تو آپ بڑیہ سائن ہوتی ہے آپ کے پام میں آپ کی ایمبیشن کو سیکسس کرنے کے لئے تو ان کا بھی ایمبیشن سیکسس ہونے کے چانس پورا پورا ہے اور کیا گوٹ سائن ہے آپ کی ہارٹ لائن سیدھی سیٹان میں چلی گئی تو آپ پیسے انکام کرنے کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ زیادہ یہ دھیان نہیں دیں گے کہ رائٹ ہے یا رونگ ہے تو آپ کو ہیلپ کرتی ہے آگے چل کے پیسے انکام کرنے کے لئے آپ اگر موٹو پیسہ انکام کرنا تو ہارٹ لائن آپ کو سپورٹ ضرور کرتی ہے لیکن آپ کی ایک لیٹی گیشن لائن اگر آپ کسی کیس میں فس گئے تو آپ کو وہاں پہ جیتنے کا چانسز بہت کم رہے گا اور ایک اچھی سائن ہے آپ کی جو مائن لائن ہے جو پیٹر کی طرف سے آ رہی ہے جو پیٹر سے آتی ہوئی مائن لائن بہت بڑی ایمبیشن دیتی ہے اور ایمبیشن کو آ جاتی ہے کہ یہاں پہ چین نوو فورمیشن ہے یہ اگر نہیں رہتی تو یہ ایوان کوالیٹی کی ہاتھ ہوتی اور بہت ہی زیادہ سکسس پاتے چین نوو فورمیشن میں آپ کے سکسس سے لیمیٹیٹ رہے گا لیکن مائن لائن شروعات میں ٹھیک ٹھیک ہے جو انیلیس بغیرہ ہے پورا انیلیس میں کر چکا ہوں اس پام کو یہاں پہ میری چین میں آنے کے لئے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اگر آپ بھی اپنا خود کا پام انیلیس کروانا چاہتے تو میرا وار سپ نمبر نیچے دویا ہوا ہے وہاں پہ کونٹک کیجئے گا میرا فیس بگرہ بھی وہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہ سارے دیکھ